بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو پیارے بچوں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے آج ہم کہانی لکھیں گے اور کہانی لکھنا سیکھیں گے کہ کہانی کس طرح سے لکھی جاتی ہے تو اپنے کتابیں کھول لیجئے آجائیے صفحہ نمبر پانچ پر اپنی پچھلی جماعتوں میں بھی آپ کہانی لکھتے ہوئے آئے ہیں تو اب تک تو آپ کہانی نبیس بن چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے آج کے سبب کو سب سے پہلے دیکھ لیجئے تصویر میں ہمیں ایک مکڑی اس کا جالا درخت اور مکھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں دراصل یہاں پر ایک مکڑی ہے جو اپنا جالا بننے میں مصروف ہے ایک تتلی اس کو دیکھ رہی ہے اور یہ سارا منظر ملاحظہ کر رہی ہے اور وہ دیکھتی ہے کس طرح سے ایک مکڑی بار بار جالا بنتی ہے اور بار بار اس کا جالا ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی اور بلاخت جالا بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو اشارات آپ کو دیئے گئے ہیں وہ دیکھ لیجئے ہرہ بھرہ درخت باغ رنگ برنگ پھول سرسفد درخت ایک خوبصورت تتلی کی آمد ایک درخت کے پاس ایک مکڑی کا جالا تیار کرنا تیز ہوا کا جھوکا آنا جالے کا ٹوٹنا تتلی کا آگے بڑھ جانا مکڑی کا دوبارہ جالا بننا خود گر جانا تتلی کا افسوس کرنا شام کو واپسی جالا تیار تتلی کا تعریف کرنا مکڑی کا سبق مسلسل محنت سے کامیابی ممکن ہے تو چلیے ہم ایک سبق آموز کہانی لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ لکھتے جائیے سادیا کے گھر کے پاس ایک ہرہ بھرہ اور بہت دلکش باغ ہے جو رنگ برنگ پھولوں اور سرسبد درختوں سے سجا ہوا ہے سب سے پہلے ہمارا ابتدائیہ ایک پیراگراف آتا ہے تو ہم نے اس کے اندر دو جملوں سے ابتداء کر دی اس کے بعد پھر ہم اپنی اصل کہانی کی طرف آتے ہیں ہر روز وہاں نت نئے پرندوں کی آمد ہوتی ہے ایک دن تربوزی رنگ کی خوبصورت تتلی کا وہاں سے گزر ہوا اس نے بھی چاروں طرف سے باغ کا جائزہ لیا کیا دیکھا ایک درخت کے پاس ایک مکڑی جالا تیار کرنے میں مصروف ہے اچانک تیز ہوا کا چھوکا آیا اور جالا ٹوٹ گیا یہ دیکھ کر تتلی آگے بڑھ گئی تھوڑی دیر بعد تتلی پھر گھوم پھر کر آتی ہے تو مکڑی کو دوبارہ جالا گنتے دیکھتی ہے اس بار خود مکڑی گر جاتی ہے تتلی یہ دیکھ کر اس پر افسوس کرتی ہے اور اڑ جاتی ہے شام کو مارے تجسس وہ پھر لوٹتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ جالا تیار ہے تتلی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور مکڑی کی تعریف کرتی ہے اور پھر اپنے گاؤں جا کر سب کو یہ کہانی سناتی ہے اور سب کا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ دیکھو مسلسل محنت اور انتھک کوشش سے کامیابی ضرور ملتی ہے تو بچوں ہمارے لئے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ اگر آپ ایک کام کو پوری اپنی جو ہے وہ محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ اور اپنی پوری توجہ کے ساتھ کرتے ہیں اس کے اندر آپ اپنی پوری دیانت داری شامل کرتے ہیں تو آپ کو پھر ضرور کامیابی ملتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ اپنی منزل پا لیتے ہیں لیکن ہمیں کوشش پر نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اسباب اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہمیں سارے اسباب کرنے چاہیے اور اس کے بعد انجام کے لیے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ضرور آتی ہے تو آپ کو آج کے کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ